اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی ارز کر دوں دوسرا سوال ذرا زیادہ مشکل ہے اور پریشان کن ہے لیکن چونکہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس لیے میں یہ سوال آپ سے چھپاؤں گا نہیں میں کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے پھر آمال کی جزا و سزا کیسی پھر جنت و دوزخ کے کیا مانی وضاحت فرمائے بھئی سچی باتی ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک منٹ شجور مرتب ہے اللہ کے یہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے میرے کیا قصور ہے یہ تو لکھنے والے کا قصور ہے بات تو خطرناک ہے نا لیکن ناظرین کرام ذرا سی باریک بات ہے اسی لیے اس بات کو عام طور پہ اس مسئلے کو عام طور پہ ہم عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے میں اس انداز میں پیش کروں گا کہ شاید سمجھ میں آ جائے اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہوں گا وہ میری نہ اہلی ہے وہ دین اور عقید میں کہیں کمزوری کی بنیاد نہیں ہے تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بجکر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور اعزادی عمل پہ عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بذات صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بج کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہا ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلا بج کے فلا منٹ اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانا خود مختارانا فری ویل کے ساتھ کیے ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے منٹ پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں تکراتا ہے یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا ہے انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایک آنٹن جنرل آفس میں میں ایک آنٹن جنرل تھا اس دن مانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزرسنگ میں رہتا تھا وہ بات نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا انہوں نے دوازہ کھولا میرے کمرے میں آگیا کہاں صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہا بیمار برس فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نجوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشکول آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد ڈالو وہ نے کہاں مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں نے کہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے تھے کتاب قلم اینک کافی دواز پینسل میز بادل برکھا مسجد مندر ایسی ایٹ رنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مجھے کہلے صاحب آبن میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا مجھے کہ تم نے یہ کیا کیا کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے تو اب میں پریشان ہوگی تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پہلے جو لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اب تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا کہا میری یہ ہے اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا علم علم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تکبازی ہوگی تکبندی ہوگی کوئی لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس پہ مجھے لگاتا تھا کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ ایک لکھا میں نے لیکن اس کب وقت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عمل جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے مجھے انسان اگر ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کہ کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو آمال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی کچھ کام اللہ تعالی کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ آمال ایسے ہیں جن میں خالصتا ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان پہ جزا ملے گی ہمیں ان پہ سزا ملے گی اللہ تعالی بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے سی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُ حِلْمُ الْكِتَابُ اس کے ہاں وہ سب پچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وَعَخْرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَمْتِ الْعَالَمِينَ